اور ہر جگہ پہ اوم جی منڈیل پروگرام کر رہے ہیں اور میں بھی اوم جی کا اوم جی تو بہت بڑے آدمی ہیں انہوں نے تو بہت بڑا مطلب ان کے پاس پہنچنے کے لئے اپن کو وقت لگے گا وہ تو اتنا رات دن میند کرتے ہیں پوری رات تو جاگرن کرتے ہیں پوری رات لیتے ہیں لوگوں سے نویدن کر رہے ہیں صبح کو پانچ بجے پانچ بجے چھ بجے تک کرتے ہیں اس کے بعد میں ساتھ آٹھ بجے گھر آکے سوتے ہیں اس کے بعد میں ساتھ بجے سونے کے بعد میں سام کو وہ چار بجے سوتے ہیں واپس اسی رات کو جاگرن اور تو میں کہتا ہوں پر ڈے کاریے کرنا اسم بہت آپ سوچو گے پر ڈے پر ڈے کاریے کرنا اسم بہت تیس دن میں گورنمنٹ کی چھوٹی آتی چاہ دن لیکن وہ ایک دن ہی چھوٹی نہیں لیتے تو اتنا بڑا کاریے کر رہے ہیں تو آپ لوگ اوم جی کے بارے میں کچھ لوگوں نے جھوٹے مگد میں درج کر رہے ہیں جن جنہوں نے اوم جی کے خلاف جھوٹے اوم جی مونڈیل کے خلاف جھوٹے مگد میں درج کر رہے ہیں اور نہیں آنے ہارچے یہ مجھے مکڑا رہے ہیں گر جاتا تھا ایک لن جھوٹ دوارے ہیں ان کو میں کہ کی نیویدہ کر رہا ہوں پہلے تو میں ہاتھ جوٹ سے نیویدہ کر رہا ہوں پراہتنا کر رہا ہوں نیویدہ کر رہا ہوں کو ان کا مگدمہ واپس لے لیا جھوٹہ کرروں کی وجہ سے کیوں کرروں میں ریلی نہیں ہوتی ہے لاک لاک دو دو لاک ریلی ہوئی تھی اس میں آپ کہاں گئے تھے کیوں کیوں کہاں گئے تھے اس میں آپ جب اس نے دو تین ہزار آدمیوں کی ایک گوشالہ کے لیے ہماری گاہیں کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک رچ دی گوشالہ کھولنے کا کوئی پروگرام رچ دی ہے آپ لوگوں نے اس کو بند کروانے کے لیے مقد میں درست کروا دی میں نیویدن کر رہا ہوں ان سے ہٹا لیجیے میں ہٹا دوں گا یہ ٹیم ہٹا دیں گے لکھے دیرنا آپ کی اور ہماری تکلیف مٹنے والی نہیں ہے میں مٹا ہوں گا آپ کی تکلیف میں لکھے دیتا ہوں آپ کسی کے نیشوارد آپ کے گھر کے اندر اس نے سوری کی آپ کے گھر سے پیسہ لے کے گیا آپ کے گھر کے آگے آگے اس نے کچھ غلط سبد بولا تو آپ اس کے اوپر جھٹا مگد میں کیوں درج کروایا کیا کروانے کا میں سبھی سبھی سے نیویدن کر رہا ہوں جو جو سنڈے ہیں جن جنوں نے مگد میں کرویا ہے وہ اوم جی منڈل پہ مگدما ہٹا لیجیے ہٹا لیجیے میں نیویدن کر رہا ہوں ہم بار بار پھر یہ آپ کے لئے گھٹا ہو سکتا ہے ہم یہ گائیوں کی شیوہ کر رہے ہیں تو ان کے ان کے ان کے ان کے وجہ سمجھ گھٹیاں کام کر رہے ہیں ہم کوئی دارو نہیں پی رہے ہیں ہم کوئی مدلک نہیں لگا رہے ہیں ہم کوئی اس میں پی کے یا کسی کی گھر چاہن نہیں لوٹ رہے ہیں کسی کی ماں جیسے پرکار آپ جھوٹے مگد میں اس لئے میں کہتا ہوں جن جنوں نے مگد میں جھوٹے لگائیں ہٹا لاؤں آگے سے ان پہ کوئی ویچار ممبرس کیجئے اپنی مدھی کو ٹھکانے لگائیے کہ جس پرکار وہ نشوارتے بان سے کام کر رہے ہیں آپ ان کے اوپر جھوٹے مگد میں درج کروا رہے ہو کیوں کروا رہے ہو آپ وجہ کیا آپ کی وجہ کیا ہے کیا وجہ ہو سکتی آپ کی بیٹے بیٹے ایک دوسرے کے تاس کھلے چگلی کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ بچا ہے آپ کو بھگوان نے انسان بنا کے بیجا ہے انسان بنا کے بچا ہے انسانیت رکھو نا جندی اپنے خوند کے اندر ماں کا خوند رکھو نا انسانیت رکھو دھرتی پہ تاکہ اس دھرتی کا اس وشوہ کا کلیان ہوگا ادھار ہوگا اور آپ یہی بات سوچو نا جس پرکار لوٹے ہو رہی ہے جس پرکار ماں کی چین چھولے جس پرکار ماں کی بہنوں کا ساتھ چھڑ چھڑ ہو رہی ہے وہ اس پاپ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی جو سوچ ان کے وچار اتنے کمزور ہو چکے ہیں میں کہتا ہوں کاری کرتا ہوں لوگ میرے بارے میں ہزار لوگ بولتے ہیں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے دو تین دن پہلے انسان نے کمنٹ مارا تھا لوگوں کو اتنا بھگاڑ چکا ہے میں نے کبھی کسی کو برباد کرنے کیلئے نہیں پیدا ہوا ہوں میں برباد کرتا ہوں وہاں کو نصہ کرواتا وہاں اس میں ایک پلاتا ان کے ساتھ جا کے کسی ماں اور بہن کو چھڑ چھڑ کرتا ہوں کسی کے گھر میں جا کے چھڑ ہی کرتا کیوں کسی کی برہی کرتے ہو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں میں تعلیم بجھا رہا ہوں آپ کے لئے آپ یہ کار یہ کرتے رہو چگلی دنیا کے لئے کرتے رہو کوئی انسان آگے بڑھ رہا ہے کوئی انسان آگے بڑھ رہا تو اس کے پیچھے پیچھے رہے گا تو وہ گرتا رہے گا جو جو گرانے کوئی تو وہ اچھا ہے جاتے پیچھے اگر حرات فرش ہے وہ تو 있으면 تو بخ اور تو یہ جو جی لوگوں نے ہمیں گرانے کی کوسیس کی تھی جن لوگوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ مدر کا جھوٹا مگد میں لگوا دیتے ہیں میں یہ گوشالا میں کھڑا ہوں آج میری یہ گائیں کھڑی ہے میں گوشالا میں کھڑا ہوں میں یہ جھوٹ نہیں بول لاؤں کہ اس مگد میں کے اندر 302 کے اندر میرا کوئی لینہ دینا نہیں تھا کوئی لینہ دینا نہیں تھا پھر بھی اوپر میرے اوپر جن لوگوں نے جھوٹے مگد میں درج کروائے تھے وہ آج آج پھون کر کے بولے ہمیں ماپ کیجئے اور تھوڑے دنوں میں بول دیں گے ان کو ماپ دیکھ لینا یہ سماجکتی ہوگی اور ان کے لئے ماپ پھلا کیا سسٹم ہوگا یہ تو میری میں کہتا ہوں جن لوگوں کا جن لوگوں کا کاری ہے کسی کو گرانے کا وہ کرتے رہیں گے کرنے دے ان کو وہ تو کلنے کچھ کریں گے جو گرانے کی سوت رہے ہیں وہ اپنے ماں باپ اپنے گریبوں کی اپنے گو ماتوں کی سوا کبھی نہیں کر سکتے کہ میں اس سبی سے نیویدن کر رہا ہوں پھر سے یہاں یہ میری چھوٹی سی گوسلہ ہے یہ آپ لوگوں کی آسیровات اور پر احصلہ سے یہ میرے ماں باپ کی حصلہ سے میرےoup احصلہ کے بڑے سے یہ آج پاس applicant کے لوگ رہتے ہیں میرے آج پڑوں سے جانر سا ہیں ان کے حصلہ سے ان کا ان کا ساتھ ہے ان کا صحیح کے اور جو میرے دوست ہیں دور دور سے راجستان کے اندر ہر جگہ سے میرا دوست ہے تو جہاں جہاں میرے دوست ہے میں ایک پراتنہ کر رہا ہوں جہاں جہاں میرے دوست ہے ان سے میں نویدن کر رہا ہوں کہ آپ ہر ایک گاؤں کے اندر ایک چھوٹی چھوٹی گوشا لگ کھولو ارکا نرمان کرنے کے سے پہلے آپ کو ایک لاکھ روپے کی وفستہ ہوگی دید دیرے پانچ سو بانسو ہزار ہزار روپے چندہ کر ایک لاکھ روپے میں نرمان ہوگا گوشا لگ ہوگا اس کے بعد میں اپنے آپ لوگ لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں ایتنے ہیں لیکن آگے آنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ کو اسٹارٹ تو کرو گاڑی چالو کرو چلانے والا اپنے آپ سیکھ جائے گا آپ اس کو اسٹارٹ کرو ہر گاؤں میں جتنے میرے دوست ہیں بھیلوڑا کے اندر چیتوڑ کے اندر جیسل میرے کے اندر بکا نیر کے اندر باڑ میرے کے اندر چورو کے اندر جنجنوں کے اندر شکر کے اندر جہاں جہاں بھی ہے جہاں جہاں بھی ہے تو وہاں سب جگہ میں میں نے ہر جللے کے نام نہیں لے پاتا ہوں کہ اتنا وقت اوم جی کے پاس نکل رہے ہیں تو میں کہتا ہوں ہر جللے کے اندر ہر گاؤں کے اندر ہر تحصیل کے اندر جاں جاں میرے دوست ہیں سب گوشا لا کھولو اور لوگوں کو بتاؤ کہ ہم بھی اچھے ہیں ہم آپ جس نظر سے دیکھ رہے ہو وہ انشان ہم نہیں ہیں کسی کو کسی کو نیچے گیرا کے ہم خوش نہیں ہیں کسی کو برباد کر کے ہم خوش نہیں ہیں نہ کسی کو برباد کرنا چاہتے ہیں نہ کسی کو ہم کو کوئی نہیں چھڑے نہ پیلت ہم کسی کو نہیں چھڑتے ہیں اور جو ہمیں چھڑے گئے ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں یہ ہمارا نیم ہے ہم گھڑت نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں گھڑت کوشیز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہاں رستے پہ چلنے والے کا سڑک پہ چلنے والا کا یا ڈابے پہ بولنے والا دکان پہ کبھی ہم نے کوئی پانچ روپے اس کے بقائے رکھے یا کہیں سے کوئی گاڑی چھینی ہے یا ہم نے کوئی کسی سے دکان سے چھنا ہے یا کئی پانی پتہ ذکپے سے نہیں دیئے کہیں کوئی شکایت نہیں ہے لیکن لوگ یہ ایسے چل رہے ہیں یہ گھوم رہے ہیں اچھا کاری کر رہے ہیں لوگوں کی نیگٹیوٹی ہو گئی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ لوگوں کا کاری ہے مطلب یہ ایسے کر رہے ہیں کیوں کہ اچھا کاری کر رہے ہیں اس کی سوچی بھگوان ہوں اس کی مانسی گستتی میں وہ دیما کے اندر بھگوان نے ان کی آس تک اندر ڈالے ہی نہیں تو وہ کیا کریں گے وہ برا ہی کریں گے ان کا کاری ہے تو میں یوہ ٹیم سے نیویدن اور کر رہا ہوں اس پروگرام میں یہ نہیں بولنا چاہیے میں سب سے نیویدن کر رہا ہوں چھوٹے بچے ہیں چھوٹے میرے بھائی بین نیویدن کر رہا ہوں پڑھائی کا لکش ہے چھوڑو مت صرف رات دن پڑھائی کی محنت کرو پڑھائی سب کچھ اپنی ماں باپ کی گئیوں کی جب پڑھائی کرو گے تب سیوہ کر پاؤ گے نہیں تو نسے کی دلدل میں پھز جاؤ گے اور نسہ آپ کو اور اپنے پریوار کو اپنے ماں باپ کو اور دیش کو برباد کر دے گا نسے سے یہ جو اسمیک اور ایم ڈی آئی ہے یہ جو اسمیک اور ایم ڈی آئی ہے میں ماں سے نیویدن کر رہا ہوں میں بہنوں سے نیویدن کر رہا ہوں جن جن کے بھائی جن جن کی بیٹے یہ نسہ کر رہے ہیں ان کو نسہ مکتی میں ڈالو پرساسن کا سہ ہوگ لو پورا اور جہاں پولیس ٹیم کو بولو بولا کے ان کو دو چا دن اندر رکھنے کی کوشش کرو نہیں تو سنستہ بنا رکھی ہے ہر جگہ پہ سنستہ میں ڈالو گاؤں میں مویم چلاو صرف مویم چلانے سے کچھ نہیں ہوگا جس برکار بجروں کو کہنا ہے بجروں کو بولاؤ اور ان کو بولو کہ ہم یوہ ٹیم خود اٹھٹی ہو خود کرو ہم آ رہے ہیں ہمیں نسہ چھوڑنا ہے تو ہر گاؤں کا ادھار اپن خود کو کرنا پڑے گا اس درتی کا ادھار یہ یوہ ٹیم ہی کر سکتی ہے انیتہ بجروں کو ابھی کوئی کہنا نہیں مان رہا ہے بجروں کا بڑھوں کا مات پیتہ کا کوئی کہنا نہیں مان رہا ہے سب نسے کے لط میں مر رہے ہیں سب نسے کے لط میں ایکشلینٹ ہوتے جا رہے ہیں تو میں سبھی سے نیوہ دن کر رہا ہوں چھوٹے میرے بھائی بہنوں سے کہ ایک ہی بات بول رہا ہوں پڑھائی کرتے رہو پڑھائی ہی سب کچھ ہے پڑھائی کے علاوہ اس درتی پہ کچھ بھی نہیں ہے آپ پڑھائی کرو گے تو ماں باپ کی شیوہ کر پاؤ گے پڑھائی کرو گے آپ کی دو روپے کی انکم ہوگی دو روپے انکم ہوگی تو آپ گھائیں کی ماں باپ کی گریبوں کی شیوہ کر پاؤ گی اور چاہے آپ کوئی بھی بیباہ کے اندر ہو چاہے پڑھائی کے اندر ہو چاہے گوشالہ کے اندر ہو چاہے ٹھیکے کے اندر ہو آپ اپنی امان دری رکھو اپنے اندر انسانیت رکھو کسی کے پیسے کھانے کی لالت مت رکھو میں کہتا ہوں میں ایک نیوہ دن کر رہا ہوں یہ ایک ناڈی ہے ہی آمارے پاس میں تو اس ناڈی پہ کم سکم 20-30 لاکھ روپے لوگوں نے اٹھا لیا جو سرپن صاحب تھے میں اس سرپن صاحب سے اس کو بہت بہت دنیاوات دینا چاہتا ہوں آپ جیسے لوگوں نے اس ہرنوں کے لیے اس جانوروں کے لیے اس چیڑیوں کے لیے آپ لوگوں نے پانی کی حود بنانے تھی گورنمنٹ سے انہوں نے پیسے اٹھا لیے اور وہاں دو اس 20-22 لاکھا والی کے ووٹ پہ یہاں 22 لاکھا کاریے کیا تھا وہاں ایک روپے کا بھی کاریے نہیں کیا ہے کاریے انہوں نے گھر پہ بنگلا بنایا ہے اپنی بی بی کے لیے گینہ لیا ہے اپنے بچے کو انگلیس میڈی میں پڑھایا ہے یہ انہوں نے ناڈی کے پیسے لے کے کمیا ہے میں کہتا ہوں یہاں نہیں پورے ہندوستان کے اندر جہاں جہاں گائیوں کے جانوروں کے ناڈیوں کے گائیوں کے پیسے اٹھا رہا ہے ابھی یہ جو جیسل میر کے اندر ہوا تھا آپ نے دیکھا آپ نے سنا ہوگا ایسے بھی لوگ ہیں درتماروہم اپنی گوھ آٹا کے پیسے کھا رہے ہو یہ اون کو سرم آٹین چاہیے جب اندر درتماروہم